موسیقی ناغن ملکہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک شام میں ایک بادشاہ رہتا تھا اس کے پاس ایک بہت خوبصورت اور جیسی جھوڑا تھا جس سے بادشاہ بہت پیار کرتا تھا ایک دن بادشاہ کو اطلاع ملی کہ اس کے سب سے قیمتی اور پسندیدہ گھوڑے کو سامپ نے کاٹ لیا ہے اور سامپ بھی اتنا زہریلا کہ چند لمحوں بعد ہی گھوڑا مر گیا بادشاہ نے اسی وقت اپنے آدمی سامپ کی تلاش میں دھڑا دیئے وہ ہر حال میں اس سامپ کو مروا دینا چاہتا تھا اسے اپنے پسندیدہ گھوڑے کو مرنے کا بے حد غم تھا بادشاہ کے آدمی شام تک تقریباً بارہ سامپوں کو پکڑ لائے مگر گھوڑوں کی حفاظت پر معمول غلام نے بتایا کہ جس سامپ نے شاہی گھوڑے کو کاٹا ہے وہ ان میں سے نہیں ہے غلام نے بتایا کہ بادشاہ سلامت وہ بہت خوبصورت سامپ تھا اتنا خوبصورت سامپ میں نے اسے پہلے نہیں دیکھا وہ سبز رنگ کا نہائیت لمبا سامپ تھا بادشاہ نے اسی وقت شاہی جوگی کو محل میں بلانے کا حکم دیا کچھ ہی دیر بعد شاہی جوگی کرمو حاضر ہو گیا کرمو سبز رنگ کا نہائیت لمبا سامپ کہاں سے ملے گا؟ کرمو شاہی جوگی کچھ دیر سوچتا رہا پھر بولا بادشاہ سلامت وہ جو ہلیا آپ نے بتایا ہے یہ تو ناغن ملکہ کا ہلیا ہے اور ناغن ملکہ تو بڑی مشکل سے ہاتھ آتی ہے بلکہ ناممگن ہے اس کا ہاتھ آنا کیونکہ اب وہ سو سال کی ہو چکی ہے اور وہ اب ہر روپ میں آ سکتی ہے اس کا پتہ چلانا مہت مشکل ہوگا جانے کس روپ میں ہو؟ کرمو کوشش کرنے سے کیا نہیں ملتا ہمارا حکم ہے کہ شہر کے نامی گرامی سپیروں کو ہمرا لو اور ناغن ملکہ کی تلاش کرو ہمیں ہر حال میں اسے سزا دینی ہے جو حکم بادشاہ سلامت جو کی پریشان حالت میں محل سے باہی نکل آیا وہ ایک بستی کی طرف چل پڑا جس میں سب جوگی اور سپیرے رہتے تھے اور سامپوں کو پکڑ کر ان کا تماشا دکھا کر اپنی زندگی پسر کیا کرتے تھے شاہی جوگی کرمو ایک جھونپڑے کی دروازے پر کھڑے ہو کر آواز لگانے لگا کرمو چاچا کرمو چاچا جلدے سے باہن نکلو ایک ضروری بات کرنی ہے اندر آجو کرمو کرمو اندر داخل ہو گیا آو آو بیٹھو کرمو کیسے آنا ہوا سنا ہے محل سے بلاوا آیا تھا تمہیں آجو چاچا کیوں کوئی خاص بات تھی کیا ہاں باشا کے سب سے قیمتی گھوڑے کو سامپ نے کاٹنیا ہے اور باشا چاہتا ہے کہ وہ سامپ پکڑ کر اس کے ہوا نے کیا جائے کیونکہ گھوڑا مر چکا ہے بستی سے دو چار سپیرے اور بھی گئے تھے شاید سامپ پکڑنے ہاں مگن جو سامپ پکڑ کر لائے ہیں ان میں سے ایک میں ناغن ملکہ نہیں ہے کرمو کی بات سنکار بڑا مراد حیرت سے اچھل پڑا کیا تمہارا مطلب ہے باشا کے گھوڑے کو ناغن ملکہ نے کاٹا ہے ہاں چچا مراد یوں ہی تو سارا مسئلہ ہے اور باشا نے حکم دیا ہے کہ بستی کے چاند سپیروں کو ساتھ لے گر ناغن ملکہ کو پکڑ کر لائے جائیں اوہ تو پھر تو پھر میں نے سوچا ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں آپ چونکہ تجربا کا اور بستی کے سب سے دنا آدمی ہیں اس وجہ سے میں آپ کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں چند اور بھی تجربا کا سپیریں ڈھونٹنے پڑیں گے اچھا ہے تو دوسرے سپیروں کو بھی ساتھ لے کر سبح سویرے ہی ہم سب نکل چلیں گے چلو ٹھیک کہہ کر مو دوسری سبح وہ سب اپنی اپنی بین لے کر نکل پڑے وہ لوگ بستی سے کافی دوڑ نکل آئے تھے شہر کی حدود ختم ہوتی جار ہی تھی آگے جنگل شروع ہوتا تھا اور جنگل بھی کوئی آم جنگل نہ تھا بے حد گھنا تھا جنگل کی حد شروع ہوتے ہی سب نے اپنے اپنے بین نکال لی یہ لوگ جنگل میں آگے بھی بڑھتے جا رہے تھے اور بین بھی بجاتے جا رہے تھے آخر چچا مراد نے انہیں ایک جگہ رک جانے کا ہشارہ کیا وہ سب رک کر ایک جگہ بیٹھ کر انتظار کرنے لگے کہ اچانک ایک جھاڑی میں سے کالے رنگ کا کوبرا نکلا اور بین کی لے پر جھومنے لگا ابھی تو انہیں بیٹھے ہوئے کچھ دیر ہی حضری تھی کہ ادھر ادھر سے چھوٹے بڑے سامپ جمع ہونے لگے مگر ان کو جس ملکہ کی تلاش تھی وہ نہ آئی کافی دیر گزر گئی آخر چچا مراد نے انہیں آگے چلنے کا ہشارہ کیا وہ ان سامپوں کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھنے لگے دوپہر ہو گئی انہوں نے ساتھ پاندھا ہوا کھانا نکالا اور زمین پر چادر بچھا کر کھانے لگے کھانے کے بعد وہ پھر آگے پڑھنے لگے یہاں تک کہ شام ہو گئے اور جنگل بھی ختم ہو گیا مگر ناغن ملکہ کا کوئی پتا نہ چلا اور یہ بات وہ بخوبی جانتے تھے کہ اتنی آسانی سے ملکہ نہیں ملے گی جنگل سے آگے ایک چھوٹا سا قصبہ تھا وہ چاروں قصبے میں داخل ہوئے اور رات گزارنے کے لیے کوئی مسافرخانہ تلاش کرنے لگے قصبے کے درمیان میں ہی ایک چھوٹا سا مسافرخانہ تھا وہ چاروں مسافرخانے میں ایک چھوٹا سا کمرہ حاصل کرنے میں کام یاب ہو گئے مسافرخانے کے ہوتل میں رات کا کھانا کھانے کے دوران ان کی ملاقات قصبے کے ایک آدمی سے ہوئی چونکہ وہ ہلیے سے جوگی معلوم ہوتے تھے اور وہ آدمی سامپوں کے مطلق جانکاری حاصل کرنا چاہتا تھا اس وجہ سے وہ ان جوگیوں سے فوراں گھل مل گیا مجھے بھی سامپوں کو قریب سے دیکھنے اور پالنے کا بے حد شوق ہے مثلا کون سے نسل کے سامپ کے زیادہ شکین ہو آپ سامپ خواہ کسی بھی نسل کا ہو ہوتا تو سامپ ہی ہے نا ہاں یہ تو ہے مگر وہ سامپ سب سے قیمتی نسل کا سمجھا جاتا ہے جس کا زہد سب سے زیادہ جلدی اور گہرہ اثر کرے ہاں ہمارے قصبے میں پرسوں ایک سامپ نے ایک آدمی کو کٹ لیا بیچارہ رات کو کھیتوں میں پانی لگا رہا تھا کہ اس کے کٹنے کا شکار ہوا بہت چیخہ تڑپا مگر ضروری اقدامات کرنے سے پہلے ہی موت کے موں میں چلا گیا اچھو کسی اور نے بھی اس سامپ کو دیکھا ہاں اس کا ساتھی بھی وہی موجود تھا دونہ کے درمیان فقط چار یا پانچ قدموں کا فاصلہ ہوگا اس نے اس سامپ کو مارنے کی کوشش بھی کی مگر وہ ہاتھ نہ آسکا اچھا وہ آدمی کیا بتاتا ہے کہ وہ دیکھنے میں سامپ کیسا لگتا تھا رات کا وقت تھا مگر چاند اپنی پوری آب و تاب سے نکلا ہوا تھا اور وہ بتاتا ہے کہ چاند کی چاندنی میں اس نے اچھی طرح سے دیکھا تھا سبز رنگ کا نہایت لمبا سامپ تھا اوہ یعنی کہ ناغن ملکہ اس دن اس قسمے میں آئی تھی ناغن ملکہ جو حلیہ تم نے بتایا ہے وہ ناغن ملکہ کا ہے ہم بھی آج کال اسی ناغن کی تلاش میں ہیں سارے دن کی تھکن کی وجہ سے وہ لوگ اس آدمی سے معذرت کر کے اپنے کمرے کی طرف ہو لیے صبح موہ دھیرے اٹھ کر انہ نے ہوتل میں ناشتہ کیا اور سمان سمٹ کر روانہ ہو گئے قسمے سے نکلے تو آگلے رتیلہ علاقات شروع ہو چکا تھا وہ ایک چھوٹا سا سہرہ تھا سہرہ میں پہنچ کر بھی اس جگہ بھی وہ کافی دیر تک بین پچاتے رہے پھر آگے روانہ ہو گئے سارا دن گزر گیا انہیں سہرہ کی ریت چھانتے ہوئے مگر کامیابی حاصل نہ ہوئی آخر دن کے اجالے کو رات کے اندھیرے نے ڈھک لیا اور وہ چاروں کھانا کھانے کے بعد سو گئے رات کا نا جانے کون سا پہر تھا جب اسی سہرہ کے ایک ٹیلے کے پیچھے سے ناگن ملکہ برامد ہوئی اس وقت اس کا چہرہ انسانی تھا اور دھڑ سام کا چہرے کی خوبصورتی سے واقعی وہ کسی ملکہ سے کم دکھائی نہیں دیتی تھی وہ نہایت تیز رفتاری سے اس ٹیلے کی طرف سفر کر رہی تھی جس پر وہ جوگی بے خبری کی نیند سو رہے تھے ناگن ملکہ پھرتی سے ٹیلے پر چڑی اور باری باری ان کو ڈس لیا اور وہ نیند کے دوران ہی موت کے موں میں چلے گئے اس کے بعد ناگن ملکہ اپنے خوبصورت ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے ایک طرف چل پڑی ادھر کافی دن گزر گئے اور جوگی واپس نہ آئے تو بارشا کو تشویش ہوئی اس نے جوگیوں کی بستی میں شاہی کرندے بھیجے مگر کوئی اتا پتا نہ چلا تو بارشا سمجھ گیا کہ ان کے ساتھ کوئی انہونی ہو گئی ہے بارشا نے پورے ملک میں علان کروا دیا کہ جو کوئی ناگن ملکہ کو زندہ سلامت اس کے پاس لائے گا بارشا اسے بے شمار انام دے گا یہ اعلان سنکا دور دور سے لوگ ناگن ملکہ کی تلاش میں نکل پڑے مگر کسی کو کامجا بھی نہ پلے اس اعلان کو اے غریب لکڑ ہارے نے بھی سنا وہ بہت غریب آدمی تھا اس کی بیوی اور وہ جنگل کے کنارے ایک جھونپڑی میں رہتے تھے وہ صبح صویرے لکڑیاں کاٹنے جاتا اور شام کو لکڑیاں شہر میں بیچ کر سوتا صرف لے کر گھر آ جاتا آج بھی جب وہ شہر لکڑیاں بیچنے گیا تو اس نے یہ اعلان سنا تمام راستہ سوچتا رہا کہ اگر ناگن ملکہ اسے مل جائے تو وہ بارشاہ سے دھیروں انام پائے گا اور ان کے اچھے دن آ جائیں گے وہ غربت سے بیچارہ تنگ آ چکا تھا گھر آ کر اس نے بیوی کو ساری بات بتائی اور مشورہ مانگا تو بیوی نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے مگر تم ناگن ملکہ کو ڈھونڈو گے کہاں آخر ہے تو وہ اسی زمین پر اور اگر اس نے تمہیں کاٹ لیا تو پھر زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر میری موت اسی طرح لکھی ہے تو ایسے ہی صحیح میرے اببہ کے دو بھائی تھے بڑے بھائی کو سامپوں کو پالنے کا بہت شوق تھا ایک دن وہ ایک بہت قیمتی نسل کا سامپ لائیا اور سامپ کی پروریش شروع کی آخر قیدو تنہائی سے تنگ آ کر وہ سامپ بیچارہ مر گیا مرنے سے پہلے اس نے موں کھول کر اُلٹی کی تو اس میں سے نیلے رنگ کا ایک نہای چمکدار اور گول پتھر نکلا وہ منکہ تھا جس کسی کے پاس وہ منکہ ہو اس پر کسی سامپ کے زہر کا اثر نہیں ہوتا واقعی مگر وہ منکہ اب مجھے کہوں ملے گا وہ منکہ میرے باپ کے پاس ہے میرے دھائیہ نے مرنے کے بعد وہ میرے باپ کو وسیعت کیا تھا دوسرے دن لکڑھارا تیاری کر کے صبح صویرے ہی گھر سے وکل پڑا سب سے پہلے وہ اپنے سسر کے پاس جانا چاہتا تھا تاکہ منکہ حاصل کرے تقریبا شام کے وقت وہ اس گھاؤں میں جا پہنچا جا کر سب سے پہلے سسر سے ملاقاہ کی اور آنے کا مقصد پیان کیا اچھا ناغن ملکہ کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھے بیٹھے ہو اور منکہ وہ میں تمہارے حوالے تو کر دوں مگر تم اس کی حفاظت نہیں کر سکو گے یہ میرا وعدہ ہے میں منکہ ہر حال میں آپ کو واپس کروں گا اس کے سوسر نے منکہ اس کے حوالے کر دیا منکہ لے کا لکڑھارے نے دوبارہ سفر شروع کر دیا دو چار دن تو وہ ادھر ادھر گھومتا پھیرتا رہا مگر ناغن ملکہ کا کہیں اتا پتا نہ ملا ایک دن وہ ایک جنگل میں ایک خوشک کوئے کی مڈیر پر بیٹھا تھا اور اسی سوچ میں گھوم تھا کہ آخر کس طرح سے ناغن ملکہ کو تلاش کرے یہی سوچتے سوچتے وہ کہنے لگا خوش ناغن ملکوں